صفات سیدنا عثمان غنی کے موضوع پر ہیں اور اخلاقیات کے باب میں ایک نمائی طور پر جس بات کو رکھا جاتا ہے سر فہرس جسے لکھا اور ذکر کیا جاتا ہے وہ اخلاقیات کے باب میں لفظ حیاء اور عثمان پیکر شرم و حیاء ہیں میں چاہتا ہوں اس وصف پر بات کریں جناب مفتی سید زیغہ علی گردیزی شاہ صاحب جی قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک و سلیم بہت شکریہ سلمان بھئی حیاء ایسا وصف اور خوبی اور انسان کی طبیعت میں ایسا ملکہ ہے کہ جو کہیں صفات کا جامعہ ہے درکل ٹھیک اور اس وصف کے ذریعے انسان صحیح غلط میں تمیز کرتا ہے اچھے برے میں اور نیکی اور بدی میں اس کے ذریعے انسان تمیز اور اس میں فرق محسوس کرتا ہے اور اسلام نے بھی اس جو وصف ہے اس کی تاقید فرمائی اور اس کی ترغیب فرمائی اس کی طرف تحریص فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ سے حیاء کو ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا فرمایا کہ الحیاء شعبت من الایمان کہ حیاء وہ ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے اور ایک حدیث میں فرمایا کہ حیاء وہ نصف ایمان ہے یعنی اسلام میں حیاء کو شرم کو اور اس وصف کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت اتا فرمائی ہے اور اسلام نے اس کی تاقید فرمائی زمانہ جاہلیت میں سیدر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر معاملہ دیکھیں وہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں شرم و حیاء اخلاقیات انسانی اقدار کو کوئی نام و نشان نہیں ہے اور وہاں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا یعنی جو حرمِ کعبہ میں تواف اگر کریں تو وہ برہنگی کی حالت میں اس کو ایک شرف اور ایک فخر سمجھا جاتا ہے اور خواتین کی عثمت دری کرنا ان کی حقوق مارنا بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ جو انسانی اقدار کے منافع عامال ہیں ان پر وہ شرف اور اس کو ایک عزاز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر ان گناہوں میں اور ان معاشرتی برائیوں امتلا ہو اس زمانے میں سیدر عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ دیکھیں تو ان تمام اخلاقی جو اقدار کے منافع عامال ہیں سیدر عثمانِ گنی ان ساری چیزوں سے دور رہنے والے خود فرمائے کہ زمانے جاہلیت میں میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کبھی بدکاری کا خیال بھی میرے دل میں نہیں میری جو نظریں نہیں اٹھتے یعنی میرے وہم و گمان میں بھی کبھی برائی سے متعلق خیال نہیں آیا کہ اس گناہ کے راستے کی طرف جائیں پھر آپ نے فرمائے کہ میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا کبھی کسی کی چوری نہیں کی کبھی کسی کا حق نہیں مارا یعنی اس زمانے جاہلیت میں جب ان ساری چیزوں کو ایک فخر سمجھا جاتے ہیں اور اس ماحول میں رہ کر عام ہونے کے علاوہ فخر یعنی اگر کوئی انسان ان کاموں میں مبتلا نہیں ہوتا تو اس سے متعلق باتیں کی جاتے ہیں کہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور یہ ان کاموں سے دور ہے سعید رہا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھی ان ساری چیزوں سے معاشرتی برائیوں سے اپنا دامن بچا کر چلتے اور پھر آپ کی خواہش ہے کہ ہر شخص میں یہ اچھائیاں ہونی چاہیئے اس لیے جب حضرت سعید رہا صدیق اکبر نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے بجائے اس کے کہ کوئی موجزے کی طلب کرتے کسی دلیل کو مانگتے کسی نشانی اور ثبوت مانگتے جب ان اچھائیوں کا تذکر آپ کے سامنے کیا گیا کہ اسلام وہ سترہ اور پاکیزہ مذہب ہے جس میں شرم و حیاء عفت و پارسائی پاک دامنی اور ان ساری چیزوں سے متعلق تاقید فرمائی جاتی ہے اور اسلام ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آیا کہ جو ان ساری اچھائیوں کا مرکز و محور ہوں اس کے ماننے والے ان اچھائیوں کے ماننے والے ہوں چنانچے سعید رہا عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ ان اچھائیوں کو سنتے ہی سعید رہا صدیق اکبر کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے یعنی آپ نے یہ جیسا چاہا تھا زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی کوشش ہے آپ کی فطرت تھی اور آپ اس کے متلاشی تھے جو نہیں مل گئی ایسے میرے ساتھی ہونے چاہیے کہ جو ان ساری اچھائیوں کے مالک ہونے چاہیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو چونکہ آپ میں پہلے یہ وصف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی تعلیم فرمائی مزید تربیت فرمائی اور کیفیت یہ ہے کہ حضرت عثمان گنی کو اس بارگاہ سے ٹائٹل عطا فرمایا جاتا ہے کہ اشددہم حیاء عثمان اکثرہم حیاء عثمان کہ عثمان وہ حیاء میں سب سے زیادہ شدید ہیں سب سے زیادہ کسرت والے حیاء فرمانے والے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کیفیت کو حضرت عثمان گنی کی کیفیت کو ملائزہ فرماتے ہیں تو بارگاہ رسالت سے بھی ان کو یہ خاص پروٹوکول عطا فرمایا جاتا ہے ان کے لئے خاص اعتمام کیا جاتا ہے جس طرح صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے حضرت عشاء فرماتی ہے کہ جب ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں صحیح صدیق اکبر حاضر ہوئے اور حضور کی کیفیت تھی کہ آپ حجرے میں تشریف فرمائے اور پندلی مبارک سے تھوڑا کپڑا اٹھا ہوا ہے یعنی یہ ستر مبارک سے ہٹکے ہیں یعنی اکثر گھر میں بے تکلفی کی کیفیت ہوتی ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور آقا ہیں غلاموں کے بیچ بیٹھے اور اس میں کوئی اخلاقیات سے ہٹا ہوا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ اس جسم کے حصے کا چھپانا فرض نہیں ہے اس جسم کے حصے کا چھپانا فرض نہیں ہے اب حضور کی کیفیت یہ ہے صدیق اکبر اپنی معروضات پیش کرتے ہیں حضور سے فیض لے کر واپس روانہ ہو جاتے ہیں حضور بے تکلف بیٹھے ہیں حضور امر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت لیتے ہیں حضور کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے حضور اسی کیفیت پر تشریف فرما ہے اب وہ تشریف لے جاتے ہیں جب پھر تیسری مرتبہ سعید عثمان گنی کی طرف سے اجازت طلب کی گئے تو اب حضور نے اجازت دینے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اپنا جو کپڑا مبارک لباس مبارک اس کو درست فرمایا اور پھر حضور عثمان گنی کو اجازت دی گئے اب حضور عثمان گنی بھی جب تشریف لے جاتے ہیں تو حضور عائشہ صدیق آرش کرتے ہیں کہ حضور اللہ یہ ان کے لیے خاص اعتمام کیوں کہ پہلے جو دو صاحبان تھے ان کے لیے اعتمام نہیں کیا گیا حضور نے فرمایا جبکہ مرتبے میں فوق ہیں آپ نے فرمایا کہ میں ایسے شخص حیاء کیوں نہ کروں کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی جس سے حیاء فرماتے ہیں اور پھر اس کی وجہ بیان فرمائے کہ ایسے اگر میں اسی کیفیت پر رہتا تو عثمان جس غرص سے آئے تھے اور جس مقصد کے ساتھ آئے تھے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے وہ شرم کی وجہ سے حیاء کی وجہ سے وہ کھل کر بات نہیں کر پا تو اس لیے فرمایا کہ میں نے ان کی طبیعت اور ان کی مزاج کے مطابق کیفیت اپنا لی تاکہ ان کو بات کرنے میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو پھر ایک اور مرتبہ یہی کیفیت ہوئی حضور ایک طلاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں قدمیں مبارک ڈالے ہوئے اور کیفیت یہ ہے کہ پڑھلے سے کچھ اوپر لباس مبارک آپ کا ہے حضرت عثمان گنی کی طرف سے اجازت طلب کی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لباس مبارک کو درست فرمایا صحابہ اکرام کی جانب سے عرض کی جاتی ہے کہ حضرت اللہ یہ خاص اعتمام اور یہ وجہ کیوں ہے یہ سبب کیوں تو حضور نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیاء کیوں نہ کروں عثمان جسے اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی حیاء فرماتے اور پھر حضور نے وہی ان جملوں کی تقرار فرمائی کہ اگر اسی کیفیت میں میں رہتا تو مجھے خدشہ تھا کہ عثمان جو ایک معروضات پیش کرنے کے لیے آیا ہے جو سوالات لے کر آیا ہے وہ اس کیفیت کی وجہ سے وہ اپنے سوالات پیش نہ کر پاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کیفیت کو تبدیل فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی ان کا خاص طور پر اپنے لحاظ فرمایا اعتمام فرمایا اسلام ان اچھائیوں کا مجموعہ ہے اور جو ان اچھائیوں کو اختیار کر لیتا ہے کسی ایک وصف کے ساتھ بھی اگر وہ متصف ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس خوبی کی وجہ سے انسان کو باقی افراد سے نمائع کر دیتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور معاشر میں ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین اس وصف کے ساتھ اس کو عزتو سے اور عزمتو سے نواز دیتا ہے کیا بات ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ بہت خوب اور عزتیں عزمتیں تو ناز کرتی ہیں عثمان ابن عفان پر اور ہم ہر جمعہ کے خطبہ میں سنتے ہیں کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان اور ہمارا تو دل نرم پڑ جاتا ہے دل کو نرمی ملتی ہے ناموں سے جس طرح میں نے قبل بھی ذکر کیا پچھلے سال بھی حضر عثمان کی اس پرگرام میں میں نے کہا تھا مجھے دو نام بہت تھنڈک فرام کرتے ہیں قلبی طور پہ اور وہ ایک عثمان ہے دوسرا حسن ہے اللہ رب العزت ان ناموں کا صدقہ ہماری آل اولاد کو عطا فرمائیں